اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل مرشد دواخانہ ناظرین میں حکیم علی گلانی آپ کو اپنے چینل مرشد دواخانہ پر خوش آمدید کرتا ہوں آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جوڑوں میں ہر وقت درد رہتا ہے اور وہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے اور اپنے رشتہ دار کی خوشی یا غمی میں بھی شریک نہیں ہو سکتے اور یہ درد گرمی کے موسم میں کم ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے خیلی لوگوں کو یہ مسئلہ یورک ایسر بڑھنے کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے جن لوگوں کا یورک ایسر بڑھتا ہے وہ کھان پین میں کچھ پرہیز کریں مثلا بڑا گوشت دالیں وغیرہ سے پرہیز کریں اور کھانے کے بعد تھوڑی واق پی کیا کریں اور جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کمزوری کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو ان لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میرا آج کا نسخہ خاص ان لوگوں کے لئے ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل مرشد دوا خانہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل مرشد دوا خانہ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلتے ہیں نسخہ کی جانب نمبر ون آنکھ کی جڑ کا چھلکہ ایک پاؤ نمبر ٹو کلونجی ایک پاؤ نمبر تھری اجوائن ایک پاؤ ان تمام عدیات کو بلکل بریق پیس کر صفوف تیار کر لیں آدھا چمچ کھانے سے پہلے چائے کے کپ کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ نے یہ نسخہ ایک مہینہ استعمال کرنا ہے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پیارے دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل مرشد دوا خانہ کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اپنی دواوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ